باب اٹھرہ پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کشی شہر میں ایک قاضی تھا نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا اس نے کچھ عرصت تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے خدا من نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے پس کیا خدا اپنے برغزدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راستباز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے یہ تمثیل کہی کہ دو سخت سہیکل میں دعا کرنے گئے ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یہ دعا کرنے لگا کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم بے انصاف زناکار یا اس محصول لینے والے کی معنی نہیں ہوں میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دہ ایک ہی دیتا ہوں لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رہم کر میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ سخت دوسرے کے نزبت راستباز ٹھہر کر اپنے گھر گیا کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا مگر یوسو نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنو یوسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے سنہ نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گوائی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یوسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھوے ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو باٹھ دے تجھوے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا یوسو نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ اوٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے پترس نے کہا دیکھ ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اس زمانے میں کئی گناہ زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی پھر اس نے ان باروں کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یورسلم کو جاتے ہیں اور جتنی باتیں نبیوں کی معرفت لکھی گئیں ہیں ابن آدم کے حق میں پوری ہوں گی کیونکہ وہ غیر قوم والوں کے حوالے کیا جائے گا اور لوگ اس کو تھٹھوں میں اُلائیں گے اور بے عزت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن جی اُٹھے گا لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ قول ان پر پوشیدہ رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا جب وہ چلتے چلتے یہ روحوں کی نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ ایک اندہ راہ کی کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا وہ بھیڑ کے جانے کی آواز سن کر پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اسے خبر دی کہ عیسو ناصری جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا اے عیسو ابن دعود مجھ پر رہم کر جو آگے جاتے تھے وہ اس کو ڈانٹنے لگے کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے ابن دعود مجھ پر رہم کر عیسو نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں اس نے کہا اے خدا ومن یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں عیسو نے اس سے کہا کہ بینہ ہو جاؤں تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا وہ اسی دم بینہ ہو گیا اور خدا کی تنجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی